اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدن عبدو و رسولو اما بادو فعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایہاکن عبدو و ایہاکن سائین رہدین سراط المستقیم سراط اللہ زینا ان امت علیہم سراط اللہ زینا ان امت علیہم غیر المغزوب علیہم بلہ ظالین و آکم السلاتہ و آتو الزکا و ما تقدمو لے انفسکم من خیر تاجدو ہو انداللہ ان اللہ بما تعملون بصیر یہ سورت البکرہ کی آیت نمبر 111 ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نماز کو قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جو بھلائے بھی تم خود اپنے خاطر آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے حضور موجود پاؤگے یقین اللہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو خاک سار نے گزشتہ خطوہ جمعہ میں ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا ذکر کیا تھا گزشتہ کل سے ماہ رمضان کا آخی یعنی تیسرا عشرہ جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتش دوزخ سے آزادی اور رہائی کا عشرہ قرار دیا ہے شروع ہو چکا ہے اس عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کے لیے تاقید فرمائی ہے کہ اللہم آجرنا من النعرے اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا سوامین اکرام آج میں دین اسلام کے ایک اہم رکن زکاة کی اہمیت اور فضیلت پر مقصر روشنی ڈالوں گا ارکان اسلام کے حوالہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بخاری اور مسلم میں کتاب الایمان سے ایک متفق علیہ حدیث ہے اس حدیث میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اس کے کپڑے بہت اجلے اور سفید تھے بال سخت سیاہ سفر کا کوئی نشان اس پر نظر نہیں آتا تھا لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا وہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اپنے زانوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں سے ملائے اور اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ لیے یعنی موادب ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق کچھ بتائیے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے صفحہ کوئی اور معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور یہ کہ تُو نماز پڑے زکاة دے اور رمضان کے روزے رکھے اور تجھے سفر کی طاقت ہو تو بیعت اللہ کا حج کرے اس پر اُس شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل ٹھیک کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود ہی پوچھتا ہے اور پھر خود تصدیق بھی کرتا ہے اس کے بعد اس نے کہا ایمان کی متعلق کچھ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں یوم آخرت اور قدر خیر قدر شر پر یقین رکھے اس پر اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں پھر اس نے کہا مجھے احسان کے متعلق کچھ بتائیے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا تُو خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تجھے یہ درجہ حاصل نہیں تو کم از کم یہ تصور اور احساس تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے پھر اس نے کہا مجھے قیامت کی گھڑی کے متعلق کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا یعنی میں بھی اس گھڑی کے صحیح صحیح وقت سے ایسا ہی نواقف ہوں جیسے تُم نواقف ہو اس پر اس نے کہا پھر مجھے اس کی کچھ علامات ہی بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آثار قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنیں گی اور ننگے پاؤں والے ننگے جسم والے بھوک کے مارے بکریاں چلانے والے لوگوں کو تُو بڑی بڑی اونچی امارتیں بناتے دیکھے گا یعنی جو لوگ آج اوجد اور جاہل ہیں اس زمانے میں امیر کبیر بن جائیں گے اور محلات میں رہنے لگیں گے اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا کچھ دیر میں کچھ دیر میں اسی تاجم میں رہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس حدیث میں یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آثار قیامت میں سے نشانیوں کے سسرے میں فرمایا ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں والے ننگے جسم والے بھوک کے مارے بکریاں چلانے والے لوگوں کو تو بڑی بڑی اونچی امارتیں بناتے دیکھے گا یعنی جو لوگ آج اجد اور جاہل ہیں اس زمانے میں امیر و کبیر بن جائیں گے اور محلات میں رہنے لگیں گے تو سامین اکرام جس عرب قوم میں ہمارے پیارے نبی حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرب ممالک میں ہی قیامت کی یہ نشانیاں آج پوری ہو چکی ہیں سعودی عرب متحدہ امارات بغیرہ یہ جو سارے میڈلیس کے ممالک ہیں اس میں آپ دیکھوں کہ ننگے پاؤں ننگے جسم بھوک کے مارے بکریاں چاننے والوں نے بڑی بڑی بلند امارتیں بنا رکھی ہیں اور برج خلیفہ وغیرہ اس کی ایک مثال ہے غالباً یہ دبائی میں ہے یا کسی اور شہر میں ہے سامین اکرام اسی حوالے سے اسی سسرہ میں ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ ماتوں پر ہے اول یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے دوسرے نماز قیم کرنا تیسرے زکاة دینا چوتھے بیعت اللہ کا حج کرنا پانچمیں روزے رکھنا بعض احادیث میں یہ جو روزے رکھنا یہ ہے چوتھے نمبر پر آیا ہے اور حج بیعت اللہ جو ہے یہ پانچمیں نمبر پر روایتوں میں ملتا ہے اور یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر بیعت اللہ کا حج کرنا فرما رہے ہیں پانچمیں روزے رکھنا ان دونوں احادیث سے کتی طور پر یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کے چھے ارکان ہیں مثلاً نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا تقدیر کے خیر و شر یعنی قضاء و قدر پر ایمان لانا اسی طرح ان احادیث سے یہ بھی پتا ملتا ہے کہ ہمارے دین اسلام کے پانچ ارکان ہیں یعنی ہمارے دین اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر استوار کی گئی ہے نمبر ایک کلمہ طویبہ نمبر دو نماز نمبر تین زکاة نمبر چار روزے اور نمبر پانچ بیعت اللہ کا حج سامین کرام ہم دیکھتی ہیں کہ مذکورہ بالا احادیث سے صحیحہ سے قطع طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تحید و رسالت کے اقرار اور نماز کے بعد ہمارے دین اسلام کا اہم ترین اور تیسر رکن زکاة ہے زکاة کے لغوی معنی تہارت و برکت اور پھیلنے اور پھولنے کے ہیں عربی زبان میں پاک ہونے اور بڑھنے کو بھی زکاة کہتے ہیں اسلامی شریعت کی استعلاح میں زکاة اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوائد و زوابط کے تحت اپنے مال سے راہ خدا میں دیا جاتا ہے زکاة کا لفظ صدقات کے معانی میں ابتدائی اسلام سے ہی راج ہو گیا تھا لیکن آٹھ ہجری میں زکاة فرض ہوئی تھی اور پھر محرم نو ہجری میں زکاة کے تمام قوانین و احکامات مکمل ہو کر نافذ ہو گئے تھے ہر آقل اور بالغ مسلمان خواب و عورت ہو یا مرد جو صاحب نصاب ہو اس پر زکاة فرض ہے نصاب مال کی وہ مقدار ہے جس پر شریعت محمدیہ نے زکاة فرض کیا ہے جس انسان پر زکاة فرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے احکام کے مطابق زکاة ادا کرے زکاة ادا کرنے سے نہ صرف مال بڑھتا ہے اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خشنودی بھی حاصل ہوتی ہے جو لوگ اس ڈر سے زکاة ادا نہیں کرتے کہ ان کے مال میں کم ہی آئے جائے گی ایسے لوگوں سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بلکہ اخروی سزا کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ان کے اموال پر آفتیں نازل فرماتا رہتا ہے واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو رزق میں فراخی عطا فرما کر اور انہیں ان کی ضرورتوں سے زیاد اناد فرما کر ان کی ازمیش کرتا ہے اور بعض کو رزق میں تنگی دے کر ازماتا ہے جیسا کہ وہ صورت راعت کی آیت نمبر ستائیس میں فرماتا ہے اللہ یب سطر رزقا لیمین یشاؤ و یقدر و فارہو بالحیات الدنیا و مل حیات الدنیا فی الاخرات اللہ مطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حیات میں اللہ جس کیلئے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں اور آخرت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک معمولی سامان عیش کے سوا کچھ نہ رہے گی اسی طرح سامین اکرام یہ بھی باز جا رہے کہ شیطان بنی نو انسان کو موتاجی سے ڈرارڈ را کر بخیل بنا دیتا ہے جیسا کہ اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو نتر میں فرماتا ہے اس شیطانو یائدوکم الفقرہ ویامروکم بالفحشہ واللہو یائدوکم مغفرات منہو وفضلہ واللہو باسعن علیم اس حیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربہ سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشہ کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بستیں عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے اے میرے مسلمان بھائیو انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحم خرچ نہ کرنے کی سسلے میں جتنے بھی خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں یہ سب شیطانی خیالات اور شیطانی تحریکیں ہیں شیطان انسان کو غربت اور ترنگی سے ڈراتا رہتا ہے حالانکہ عمر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحم مال خرچ کرنے سے نہ صرف یہ کہ مال بڑھتا ہے بلکہ وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے ایک حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا تھا کہ میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحم مال خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتے وہ حضرات جنہیں خدا تعالیٰ نے قصد کے ساتھ مال و دولت سے نوازہ ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے اور ان کا شیط ذاتی تجربہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ بالہ فرمودہ کی تصدیق کرتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحم میں اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خرچ کر دے تب بھی وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا لیکن بعض لوگ اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے بعض اوقات اپنا سب کسی گمہ بیٹھتے ہیں واضح ہو کہ شیطان کے برخلاف اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور مخلص بندوں کو ایک کے بدلے ساتھ سو گناہ بڑھا کر واپس کرنے کا سچا وعدہ انیت فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت البکرہ کی آیات دو سو باسٹھ اور دو سو تریسٹھ میں فرماتا ہے مَسَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْبُعَلَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّاتٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَا سَنْحَبِيلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَاتٍ مِعَاتُ وَحَبَّا وَاللَّهُ يُزْعِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ بَسِعُنْ عَلِيمِ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْبَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُونَ مَنَّمْ وَلَا عَزَمْ لَهُمْ عَجْرُهُمْ إِنْدَا رَبِّهِمْ وَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَانُونَ اللہ تعالیٰ ان اعیات میں حرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو سات بالی اگاتا ہو ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ وسط عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے اسی طرح اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندوں تم میری رحم اعلانیاں بھی اور پوشیدہ بھی دونوں طرح خرچ کرو جیسا کہ وہ فرماتا ہے سورة البقرہ آیات نمبر دو سو بہتر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدو صداکات فنئی ماہی وا ان تخفوها و تعدوها الفکراء فہوا خیرم لکم بائیو کفرو انکم من سیعاتکم واللہ بما تعملونا قبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور وہ تمہاری بہت سی برائیاں تم سے دور کر دے گا اور اللہ اس سے باخ ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمے اعلانیاں خرچ کرنے کے فوائد کی حوالہ سے سامین اکرام کو واضح رہے کہ جو صدقات فرض ہوتے ہیں انہیں اعلانیاں دینا افضل ہوتا ہے لیکن جو نفلی صدقات ہوتے ہیں انہیں خفیہ طور پر دینا انسانی نفس کے لئے زیادہ بہتر ہے اور یہی اصول تمام عبادت کے لئے ہے کہ فرض کی ادائیگی اعلانیاں سر انجام دینا افضل ہے کیونکہ اس سے دوسرے انسانوں اور رشتہ داروں کو بھی نیک کاموں کی تحریک پیدا ہوتی ہے جبکہ نوافل کی ادائیگی خفیہ بہتر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ خرچ کرنے کے فوائد کی سسلے میں گزارش ہے کہ چھپا کر نکی کرنے سے انسان کے نفس اور اخلاق کی نہ صرف بتدریج اصلاح ہوتی رہتی ہے بلکہ اس کی نیک صفات بھی رفتہ رفتہ نشو نواب پاتی چلے جاتی ہیں اور انسانی نفس میں یہ تغیر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول بنا دیتا ہے اور پھر اس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ بھی واضح رہے کہ قرآن کریم کے مطابق سابقہ امتوں میں بھی زکاة رائی تھی مثلا زکاة کے احکام تورایت اور انزیل میں بھی موجود ہیں لیکن ان میں مدت مقرر نہیں تھی مثلا قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے سسلہ میں اکثر مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکاة کا اکٹھا ذکر فرمایا ہوئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ صورتہ البقر کی آیت نمبر چوراسی میں فرماتا ہے وَعِذْ آخَذْنُ مِسَاكَا بَنِ اسْرَائِلًا لَا تَعْبُدُوْنَا إِلَّ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بَزِّلْ قُرْبَى وَالْجَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُ لِلنَّا سِ حُسْنٌ بَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَا سُمُّ تَعْبَلْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِلٌ مِّنْكُمْ بَعَانْتُمْ مُعْرِزُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل کا مساق ان سے لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروگے اور والدین سے احسان کا سلوک کروگے اور قریبی رشتداروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے نیک بات کہا کروگے اور نماز کو قائم کرو اور زکاة کو ادا کرو اس کے باوجود تم میں سے چند کے سوا تم سب اس اہل سے پھر گئے اور تم اعراض کرنے والے تھے لیکن سامین اکرام برخلاف صاحب کا امتوں کے اسلام میں زکاة کے لیے نہ صرف ایک سال کی مدد مقرر ہے بلکہ اس کا نصاب بھی مقرر فرمایا گیا ہے شریعت میں زکاة سے مراد مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق انسان کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنانا ہوتا ہے واضح رہے کہ جب انسان کا دل اپنے اہل و ایال اور عزیز و اقارب کی محبت میں کھو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ کو کمزور کرنے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اقام السلا فرما کر مسجد میں نماز باج ماد پڑھنے کا حکم صادر فرما دیا جب انسان کے دل میں کھانے پینے کی رغبت پیدا ہوئی تو اس سے بے رغبت کرنے غرباؤ مساکین کے بھوک اور افلاس کا احساس دلانے اور تقویٰ پیدا کرنے اور اپنے قرب کے لیے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرما دیا جب انسان کے اندر بطن کی محبت حد اتدال سے زیادہ پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطن سے مسافر کر کے حج بیعت اللہ کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بندہ محبت اور قربِ الہی پائے یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انسان کو جسمانی امراض لاحق ہو جاتی ہیں بے این ہی انسان روحانی اور اخلاقی برائیوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے ان روحانی بیماریوں میں نمائع بیماریاں مال کی محبت اور مال کی کسرت کی خواہش ہے اور پھر اسی خواہش میں انسان کے اندر تکبر، اجب، گمانڈ، خودبینی، ہرس، بخل اور خودغرزی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ایسی خطرناک اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں سامین اکرام کہ اگر بندہ ان کا بروقت علاج نہ کرے تو پھر یہ بیماریاں اس کو جہنم میں کھینس کر لے جاتی ہیں جیسا کہ مال اور اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورت التغابن کی آیت نمبر سولہ میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں محض فتنہ ہیں ازمائش ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا عجر ہے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ بخل کے متعلق فرماتا ہے پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے اور سنو اور عطاعت کرو اور خرچ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے جائیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں سامین اکرام ان اخلاقی اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر زکاة فرض کی ہے زکاة نہ صرف ہمارے دین میں ایک مالی عبادت ہے بلکہ اسلام کے مالیاتی نظام کی بنیادی کڑی بھی ہے جیسا کہ خاکصر پہلے بیان کر چکا ہے کہ اہمیت کے لحاظ سے زکاة کلمہ اور نماز کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے اس اہم ترین فریضے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ بتیس دفعہ ذکر فرمایا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ زکاة نہ دینے بالوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے جیسا کہ وہ سورت علی عمران کی عید ایک سو اکاسی میں فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَا خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَا شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوَّا قُونَ مَا بَقِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِللَّهِ مِرَاسُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْزِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا قیامت کے دن ضرور وہ اس کے توق پہنائے جائیں گے اور اللہ ہی کے لیے اسمانوں اور زمین کی میراس ہے اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے اسی طرح سامین اکرام صورت الطوبہ کی آیات نمبر چونتیس اور پینتیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایوہ اللزین عامنو انہا کسیرم من الاحبار والرہبان لیاقلون انبالنہ سے بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّحَبَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُمْ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً دینی علماء اور رہبوں میں سے بہت ہیں جو لوگوں کے امبال نجائز طریق پر کھاتے ہیں اور اللہ کی رحمیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی زخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی رحمیں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوش خبری دے دے جس دن جہنم کی آگ اس سونے چاندی پر بھڑکائی جائے گی پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی تو کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا پس اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے اسی طرح صحیح بخاری میں کتاب الزکاة کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہیں کی تو اس کے مال کا قیامت کے دن ایک گنجہ سا سامپ بنایا جائے گا جس کی آنکھوں میں دو سیاہ شولے ہوں گے اور سامپ کو توک بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا پھر یہ سامپ اس شخص کی دونوں بچیں پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہ عید پڑی یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں تا آخر عید انسان نے سامین اکرام اقلی طور پر یا خواہش اقدار کی خاطر کائنات اور خالق کائنات اپنی ذاتی زندگی اور دیگر بنی نو انسان کی زدگیوں کے لیے جو نظریات کہن کیے ہیں مثلا عمرانی معیدات بغیرہ اور پھر ان نظریات کے بلبوتی پر جو رویے اپنائے ہیں وہ نہ صرف غلط بلکہ نتائج کے لیاز سے بھی تباہ کن ثابت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسے زمین پر بھیجتے وقت جو معیدہ کیا تھا یہ کسی عمرانی معیدہ کی بجائے الہی معیدہ ہے یعنی ڈیوائن کوویننٹ اللہ تعالیٰ نے اس الہی معیدہ کا اپنے کلام میں کافی جگہ پر ذکر فرمایا ہوا ہے خاک سار کی کتاب غلام مسیح زمان کے دوسرے حصہ کے دوسرے باب کا آخری عنوان اسی الہی معیدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ پر مشتمل ہے سائمین اگر اس الہی معیدہ کے متعلق زیادہ جاننا چاہیں تو وہ اس کی تفصیل خاک سار کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں اس الہی معیدہ کے مطابق ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی نے جو قوانین نازل فرمائے ہیں وہی قوانین حق اور سچ ہیں انہی ارکان میں سے ایک رکن زکاة ہے اور شریعت محمدیہ کے وضع کردہ نساب کے مطابق زکاة عطا کرنے کی چند فوائد میں یہاں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں اولاً اسلامی اصولوں کی مطابق باقیدہ طور پر زکاة عطا کرنے سے پوری فیملی محفوظ ہو جاتی ہے اور سب گھر بالوں پر اللہ تعالی کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے ثانیاً زکاة کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور مال اللہ کی رحمے خرچ کرنے سے مزید بڑھتا ہے ثالثاً زکاة انسان کے تمام گناہوں کا بہترین کفارہ ہے لہذا زکاة ادا کرنے سے نہ صرف مالی آسودگی ہوتی ہے بلکہ انسان کو روحانی طور پر بھی سکون ملتا ہے رابعاً زکاة چونکہ دین اسلام کا ایک لازمی رکن ہے لہذا اس فرض کی ادائیگی سے انشاءاللہ تعالی اخر بھی عذاب سے بھی نجات حاصل ہوگی خامساً زکاة ادا کرنے سے دین کے ایک فرض کی ادائیگی کے علاوہ یہ رضا الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے لہذا زکاة کی ادائیگی سے اللہ تعالی اپنی رحمتوں اور بخشوں کے دروازے کھول دیتا ہے سادساً روحانی فوائد کے علاوہ زکاة کی ادائیگی معاشرتی برائیوں کے کلا کما کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مومنوں کے نفسیاتی سکون کا باعث بھی بنتی ہے کنزل عمال کی ایک حدیث کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو زکاة ادا نہ کرے امام مہدی و مسیح مہد مرزا غلام امن علیہ السلام دعا کے لبازمات اور نتائج کے حوالہ سے اپنے ملفوظات اولڈ ایڈیشن جلد دس صفحہ تریسٹھ اور نیو ایڈیشن جلد پانچ صفحہ چار سو پر فرماتے ہیں قرآن مجید میں تو صاف طور پر لکھا ہے قد افلاح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون یعنی جب دعا کرتے کرتے انسان کا دل پگل جائے اور آستانہ الہویت پر ایسے خلوص اور صدق سے گر جاوے کہ بس اسی میں مہب ہو جاوے اور سب خیالات کو مٹا کر اسی سے فیض اور استعانت طلب کرے اور ایسی یکسوئی حاصل ہو جائے کہ ایک قسم کے رکت اور گداس پیدا ہو جائے تب فلا کا دروازہ کھولا جاتا ہے تب فلا کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے دنیا کی محبت تھنڈی ہو جاتی ہے کیونکہ دو محبتیں ایک جگہ جم نہیں ہو سکتی جیسے لکھا ہے اسی لئے اس کے بعد ہی خدا فرماتا ہے یہاں لغو سے مراد دنیا ہے یعنی جب انسان کو نمازوں میں خشو اور خضو حاصل ہونے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پھر وہ کاشتکاری تجارت اور نوکری وغیرہ چھوڑ دیتا ہے بلکہ وہ دنیا کے ایسے کاموں سے جو دھوکہ دینے والے ہوتی ہیں اور جو خدا سے غافل کر دیتی ہیں اعراض کرنے لگ جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی گریہ و زاری و تذر و عبدحال اور خدا کے حضور عادزی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص دین کی محبت کو دنیا کی محبت ہرس، لالچ اور عیش و عشد سب پر مقدم کر لیتا ہے کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ایک نیک فیل دوسرے نیک فیل کو اپنی طرف کھینجتا ہے اور ایک بد فیل دوسرے بد فیل کی تغییب دیتا ہے جب وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تابن وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں اور اس گندی دنیا سے نجات پا جاتے ہیں اور اس دنیا کی محبت تھنڈی ہو کر خدا کی محبت ان میں پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یعنی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور یہ ایک نتیجہ ہے کیونکہ جب دنیا سے محبت تھنڈی ہو جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے اور خواہ کارون کے خزانے بھی ایسے لوگوں کے پاس ہوں ایسے لوگوں کے پاس جمع ہوں وہ پرواہ نہیں کریں گے اور خدا کی راہ میں دینے سے نہیں ججکیں گے ہزاروں آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکاة نہیں دیتے یہاں تک کہ ان کی قوم کے بہت سے غریب اور مفرس آدمی تباہ اور احلاق ہو جاتے ہیں مگر وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے حالانکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک چیز پر زکاة دینے کا حکم ہے یہاں تک کہ زیور پر بھی ہاں جواہرات وغیرہ چیزوں پر نہیں اور جو امیر نواب اور دولتمند لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ شہر احکام کے باموجب اپنے خزانوں کا حساب کر کے زکاة دیں لیکن وہ نہیں دیتے اس لیے خدا فرماتا ہے کہ انیل لغب موریزون کی حالت تو ان میں تب پیدا ہوگی جب وہ زکاة بھی دیں گے گویا زکاة کا دیننا لغب سے اعراض کرنے کا ایک نتیجہ ہے آخر میں خاک سار کی سب مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ زکاة جو کے فرض ہے اس فرض کی ادائیگی میں آپ سب کبھی کتا ہی نہ کریں آپ سب کو چاہیے کہ شریعت محمدیہ کے مقرر کردہ نساب کے مطابق اس کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی رحمتوں برکتوں اور بخشوں کو پا کر اس کی جنت کے ورسوں میں اپنی جگہ بنائیے خاک سار کی یہ بھی دعا ہے کہ اے میرے مہربان اور بزرگ و برتر رب تو اس رمضان کو ہم سب کی بخشش کا موجب بنا دے آمین اے اللہ تعالیٰ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آج نہ اہل مذہبی اور سیاسی لیڈروں اور بادشاہوں کی سیاہ کرتوتوں کے واسے ایک عذاب میں مبتلا ہے اے مہربان خدا تو جانتا ہے کہ امت محمدیہ کو اس زلط اور رسوائی اور ان مسائب اور مشکلات سے نکالنا کسی مذہبی یا سیاسی پارٹی یا کسی مذہبی یا سیاسی لیڈر یا کسی بادشاہ کا کام نہیں ہے بلکہ تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ امت محمدیہ کو ایک روحانی وجود یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا وعدہ دے رکھا ہے جس کی دعا کے ساتھ نہ صرف دجال کی ہلاکت ممکن ہوگی بلکہ دین اسلام کی عزت و توقیر اور اس کے غلبہ کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے اسیروں کی رستگاری بھی اسی کی دعا کے ساتھ پر بستہ ہے جیسا کہ محمدی مریم حرط مرزا غلام علیہ السلام اپنی شورہ آفاق کتاب براہین احمدیہ روحانی خزین جلد ایک صفحہ پانسو ترانمے ہاشیہ در ہاشیہ پر فرماتے ہیں یہ عید جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حرط مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حرط مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی افاق اور اختار میں پھیل جائے گا سامین اکرام اللہ تعالیٰ نے اسی مہود مسیح عیسیٰ بن مریم کے سسنے میں ایک الہامی شیر محمدی مریم حرط مرزا غلام علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ بازمی آئید خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے عزاز کے ساتھ آتا ہے اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیو آج وہ معود مسیح عیسیٰ بن مریم اور محمدی مریم حرط امام مہدی و مسیح علیہ السلام کا وہ معود کی غلام مسیح الزمان امت میں وجود ہے اور من انساری اللہ کی آواز کے ساتھ آپ سب کو اپنی طرف بلا رہا ہے لیکن امت اپنی کمزوریوں اور تقوی کی قلت کے وجہ سے محمدی مریم کے اس معود بیٹے کو پہچاننے سے کاثر ہے اے مہربان تو امت محمدیہ کو وہ نور بصیرت عطا فرما جس سے وہ اپنے معود نجات دہندہ کو پہچان سکے تاکہ اس طرح نہ صرف امت محمدیہ زلط اور رسوائی سے باہر آ کر اقوام عالم میں ایک موزز مقام پاسکے بلکہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کیا جو وعدہ دیا گیا ہے وہ بھی پورا ہو سکے آمین خاک سار محمدی مریم کی چند عارفانہ اشعار کے ساتھ اپنا خطبہ ختم کرتا ہے ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے گود میں تیری رہا میں مثل تفل شیر خار لوگ کہتے ہیں کہ نالائک نہیں ہوتا قبول میں تو نالائک بھی ہو کر پا گیا درگہ میں بار کام جو کرتے ہیں تیری رہ میں پاتے ہیں جزا مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب دشمن ہوئے دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب دشمن ہوئے پر نہ چھوڑا ساتھ تونے اے میرے حاجت برار لوگ سو بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں لوگ سو بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں تیری باتوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں رازدار میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار غم غصار میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان جس کو تُو نے کر دیا ہے قوم و دین کا افتخار صاف دل کو کسرتِ اعجاز کی حاجت نہیں ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوفے کر لکھا بما علینا اللی البلاغ و آخر الدبانان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نمنو بهی و نتبکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعت آمالنا من یهدِ اللہ فلا مزل لہو و من یزلل ہو فلا حدیالا و نشدو اللہ الہ الا اللہ و نشدو ان محمدًا عبده و رسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمرو بالعدل والعحسان و اتعیذ القربا و ینہا عن الفہشائے والمنکرے والبغیے یعذکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکن مبادئوہو یستجب لکن ولا ذکروا اللہ اکبر موسیقی